وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ جن میں اللہ تعالی بن اسرائیل پر اپنی نازل کردہ نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے اور اللہ تعالی یہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قدم قدم پر ان نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا اسی سسرے میں اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس جرم کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں میں سے سب سے مقدس بندے انبیاء علیہ السلام تک کو قتل کر ڈالا یہ بہت بڑا پاپ تھا ان کا اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا یعنی اسی بنا پر اللہ تعالی نے یہ کہا انہوں نے نبیوں کو نحق قتل کیا اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اس لئے اللہ تعالی نے ذلت کو مسکنت کو ان کے مقدر میں لکھ دیا تو حقیقت یہ ہے کہ یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے جو یہ قرآن میں کہا ہے اینی اسی کے مطابق ان کی زندگی رہی ہے وہ پوری دنیا میں زلیل اور غصوا رہے ہیں یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل ان لوگوں کو تھوڑی بہت طاقت مل چکی ہے اور شر اور فساد فیلانے کا ان کو موقع مل چکا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ ان کے لئے ذلت لکھ دی گئی ہے تو پھر ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ ان کو تھوڑی بہت طاقت اور تھوڑی بہت شرارت کا موقع مل پا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں ایک استثناء بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے وہاں بھی یہ بات دورائی ہے اور کہا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل کے حق میں ان کے مقدر میں ذلت مسکنت لکھ دی گئی ہے اللہ تعالی کبھی اگر ان کو الگ حالت میں رکھنا چاہے وحبل من الناس یا اللہ تعالی بعض لوگوں کو ان کا حمایتی بنا دے ان کے ساتھ کھڑا کر دے تو وہ کسی حد تک پر سکون حالت میں ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے کہ ذلت ان کے لئے لکھ دی گئی ہے یہی اکثر حالت رہے گی ان کی اور بیچ میں کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے تیبانو اسرائیل کچھ وقت کے لیے ذلت اور مسکنت سے باہر آ جائیں اور ایسا تب ہوگا جب اللہ تعالی چاہے اللہ تعالی بعض خاص حالات میں ان کو اس سے الگ کرنا چاہے یا بعض لوگوں کو ان کے سپورٹ میں کھڑا کر دے کچھ لوگ ان کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیں ان کی مدد کر دیں کچھ وقت تک کیلئے نکل سکتے ہیں اس لئے کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہیں ہونا چاہے اللہ تعالی نے دونوں جگہ پر یہ بات ذکر کی ہے اور دوسری جگہ یہ کلیر کر دیا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد سے یا فریعے کی بعض لوگوں کی سپورٹ سے کبھی کبھی ان کی حالت بہتر بھی ہو سکتی ہے کچھ وقت کیلئے ورنہ عام حالت یہی رہے گی کہ یہ ان کے حق میں ذلت اور مسکنت ہی دکھائی دے گی آگے اللہ تعالی بیچ میں کچھ ایسے بنو اسرائیل کا بھی ذکر کر رہا ہے جو ان عادتوں سے بری ہیں جنہوں نے اس طرح کے کفر نہیں کیے جنہوں نے اس طرح کے کام نہیں کیے یعنی کفر نہیں کیا اللہ تعالی کے آیات کا انکار نہیں کیا انبیاء علیہ السلام کا قتل نہیں کیا بلکہ وہ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اس ایمان پر باقی رہے اس پر انہوں نے استقامت دکھائی ایسے لوگ بھی بنو اسرائیل میں تھے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ ان کا بھی ذکر کر دیا چونکہ دیکھیں شروع سے بنو اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے اور ان پر اللہ تعالی نے جو نعمتیں نازل کی تھی اس کا ذکر آ رہا ہے اور ان لوگوں نے قدم قدم پر جو نافرمانیہ کی ہیں جو سرکشی کی ہے اور جس طرح سے اللہ رب العالمین کے احکامات کا مذاکڑا ہے چونکہ اللہ تعالی ان سب کا تذکرہ کر رہا ہے تو ایسا نہ کسی کو لگے یہ سب سنکے کہ اللہ تعالی یہ تمام بنو اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ بنو اسرائیل میں ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے یہ مظالم کیے ہیں اس لئے ایک جگہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یعنی خاص ان لوگوں کی بات اللہ تعالی کہہ رہا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے سب کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالی یہاں پہ بنو اسرائیل اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ اس سے بڑی ہیں وہ اس سے الگ ہیں وہ لوگ ان باتوں سے مراد نہیں ہیں سنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ آمنوا واللدین حادوا والنسار والسابعین کہ جو لوگ ایمان لائے ایمان لائے مطلب جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور کے لوگوں کی طرح پشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے واللدین حادوا اور جو یہودی تھے یعنی اپنے دور میں یاد رہے یہ بات ہو رہی ہے ماضی کے بارے میں یعنی جو یہودی تھے اور ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے والنسارہ اسی طرح سے جو نسارہ میں سے تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے والسابعین اور جو سابعین سے سابعین کے بارے میں مفسرین نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں کوئی کہتا ہے کہ نصارہ کی ایک جماعت تھی کوئی کہتا ہے یہود کی ایک جماعت تھی کوئی کہتا ہے الگ سے ایک جماعت تھی یہ توحید کو ماننے والے تھے شرک سے دور رہنے والے تھے بہرحال اللہ وعلم یہ کونسی جماعت تھی لیکن یہ بھی قرآن نے چکی الگ سے ان کا ذکر کیا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک جماعت تھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والی تو یہ جو مومنین کا گروہ ہے اور اس سے پہلے جو یہود گزر چکے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے جو عیسائی گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے جو صابعین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تو یہ سب یعنی مومنین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومن رہے ہیں وہ اور جو پہلے یہودی گزر چکے اور جو پہلے عیسائی گزر چکے اور جو پہلے صابعین گزر چکے ان تمام لوگوں میں سے من آمن باللہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ تو ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا نہ انہیں کسی طرح کا رنج ہوگا نہ یہ رنجیدہ ہوں گے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بنو اسرائیل کے بارے میں بات صاف کر دی ہے جو نیک تھے جو حق پر تھے جنہوں نے وہ شرارتیں نہیں کی ہیں جو عام بنو اسرائیل نے کی ہے تو ان کو الگ سے ذکر کیا اور ساتھ ہی عیسائیوں کا بھی ذکر کر دیا صحابین کا بھی ذکر کر دیا اور مومنوں کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ سب کے سب لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے نیک عمل کیے تو ان کا معاملہ الگ ہے ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے جو ایمان لائے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جو یہودی تھے والنصارہ اور عیسائی تھے والسابین اور صابعین تھے من آمن باللہ ان تمام لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے نیک عمل کیا اللہ کیا ان کے لئے عجر ہے اچھا یہاں پر ایک غلط فہمی کا اعزالہ کر دیا جائے بہت سارے لوگ اس آیت کو یعنی سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے آیت مرباست اس کو لے کر اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ آج بھی ہر مذہب کے ماننے والے جنتی ہو سکتے ہیں اور ان کے مذہب کا اعتبار ہو سکتا ہے چاہے وہ ہمارے نبی یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یا نہ لائے وہ جنت میں جا سکتے ہیں یعنی آج بھی کوئی یہودی اگر اپنی مذہب پر عمل کرتا ہے وہ مر جائے جنت میں جا سکتا ہے آج بھی کوئی عیسائی اپنی مذہب پر عمل کرتا ہے فوت ہو جائے جنت میں جا سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کچھ لوگوں کی سوچ ہے اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اس آیت کا کیا مدفعہ سمجھتے ہیں اس آیت میں جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی جو عیسائی اور جو صابعی ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے وعمل صالحہ اور نیک عمل کیا فلہم عجرہم اندر رب ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے تو کہتے ہیں یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو مومنین کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے یہود نصارہ اور سب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے اچھا کام کرے تو اللہ کیا اس کا عجر ہے تو اس آیت سے لوگ اصلاح کرتے ہیں یہ اصلاح بالکل غلط ہے کیونکہ صرف ایک آیت کا مطلب لے کر بیٹھ جانا اپنی طرف سے اور اس آیت سے جڑی ہوئی جو دیگر آیات ہیں دیگر احادیث ہیں ان کی طرف نہ جانا یہ بہت بڑی گنڑائی ہے بالخصوص احادیث کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو نظر انداز کر کے کسی آیت کی کوئی تفسیر اپنی طرف سے سمجھ لینا یہ بہت بڑی بھول ہے تو اگر ہم قرآن مجید کی دیگر آیات دیکھتے ہیں تو ان تمام آیات میں یہود سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج بھی جو یہودی ہیں وہ اپنے مذہب پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں اتنی تفصیل سے جو بات کر رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہے کیا ضرورت ہے اس کی صرف یہ آیت اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتا کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ شروع سے جو کچھ کہہ رہا ہے اور آخر تک تمام آیات کو سامنے رکھیں تو بات بہت کلر ہو جاتی ہے کہ چونکہ پرانے جو یہود تھے بنو اسرائیل تھے ان کی تاریخ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو ساتھ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جو اچھے لوگ تھے ان کا بھی تذکرہ کر دیا اور جب ان میں سے اچھے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں عیسائیوں کا بھی ذکر کر دیا صابعین کا بھی ذکر کر دیا تو یہاں پر جو یہودی اور عیسائی اور صابعی مراد ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے گزر چکے یعنی ان کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نہیں ہوئی تھی یا یہودیوں کا ذکر ہے تو وہ یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا اور پھر عیسائیوں کا ذکر ہے تو وہ عیسائی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ان پر بھی ایمان لائے تو یہ اس آیت کا مطلب ہے دیگر آیات کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بھی اس کا یہی مطلب ہے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی واضح صحیح اور سریح حدیث پیش کرتا ہوں یہ حدیث مستند احمد کی اور اس کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کی سند بہت مضبوط ہے اور اس کی سند کتنی صاف ہے کتنی مضبوط ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ روایت صحیفہ حمام سے نقل کی ہے صحیفہ حمام رحمہ اللہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں تو ان کی ایک کتاب ہے الصحیفہ انہوں نے اس کتاب میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہوئی ساری احادیث درج کی ہیں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ واسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یعنی سند بہت ہی مختصر ہے صحیفہ حمام حمام رحمہ اللہ کی کتاب صحیفہ اور وہ نقل کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نقل کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائیے صاحبی کتاب اور نبی کی بیچ میں ایک پاس تھا ہے وہ بھی صحابی کا وہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا جو نہ صرف صحابی ہیں بلکہ حدیث کے بہت بڑے جانکار ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا سوال کیا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحیفہ حریق حدیث سے کہ اتنا اچھا سوال تمہارے ذہن میں اس لئے آیا لحر سکا علی الحدیث کیونکہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو اور یہ وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے حافظے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا بھولا ہی نہیں کبھی نہیں بھولا اور بہت لمبے فضائل ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ ان کے حفظ کے بارے میں کئی بار ان کا امتحان لیا گیا لیکن کبھی بھی وہ حدیث کو یاد کرنے میں غلطی نہیں کر سکے کبھی ان سے کوئی چوپ نہیں ہوئی تو یہ اتنی مضبوط اور اہم سند سے روایت ہے یہ ہمام کے صحیفے کی روایت ہے اور وہیں سے امام احمد رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے اب اس روایت میں ہے کیا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے دیکھیں تاقید دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں اور تاقید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے اللہ اکبر تعبیر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس امت کا وہ شخص جس تک کوئی مسلمان دعائی پہنچے دعوت دینے والا پہنچے قرآن کی آیتیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر سنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے سامنے کھڑے ہو کر سنائے اس کو پکڑ کے اس کے سامنے بیٹھ کے تخریر کرے یہ سب نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے مطلب یہ ہے کہ وہ اگر گھر بیٹھے سن لیا اس کے پاس کوئی اسلام کا دعائی نہیں گیا کوئی قرآن و حدیث لے کر نہیں گیا اسے کسی پروگرام میں انوائٹ نہیں کیا گیا وہ گھر بیٹھے سن لیا جیسے آج کل ٹی وی وغیرہ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے آدمی گھر بیٹھے بھی سن سکتا ہے تو اگر کسی نے گھر بیٹھے بیٹھے سن لیا اسلام کے بارے میں نبی کے بارے میں تو کیا ہے نبی فرماتے ہیں کہ سمت میں سے کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنتا ہے وَلَا يَهُودِي جُنْ کوئی بھی شخص ہو چاہے یہودی ہو وَلَا نَسْرَانِيُنْ چاہے نسرانی ہو عیسائی ہو میرے بارے میں سنتا ہے وہ ماتا اور فوت ہو جاتا ہے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِالَّذِي أُرْسُلْتُ بِهِ اور جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ مگر وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ جو چیز مجھے دے کر بھیجا گیا ہے چاہے قرآن ہو چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے اس پر ایمان لانا ہے مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے بحیثیتِ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں ان پر ایمان لانا ہے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لاتا ہے وہی شخص جنت میں جا سکتا ہے ورنہ اللہ کانا من اصحاب النار وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا یہ حدیث بہت ہی واضح ہے بہت ہی کلیر اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے اس حدیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس آیت کی یہ تفسیر کرتا ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد بھی کوئی یہودی اپنے مذہب پر ہے عیسائی اپنے مذہب پر ہے بھلے وہ نبی کو نہ مانے وہ بھی اللہ کے ہاں جنت میں جا سکتا ہے تو وہ بہت بڑا گنڈائی شخص ہے وہ حدیث کا منکر ہے وہ حدیث کو چھوڑ کر من مانی آیت کی تفسیر کرنے والا ہے اس کی تفسیر کا اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس بیش میں یہ جو آیت آئیت تھی اس سے کچھ لوگ غلط مفہوم سمجھ رہے تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے بات دورا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں درمیان میں یہ جو ذکر کیا ہے وہ اس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ کافی دیر سے شروع سے سلسلہ چلا رہا ہے یہود کے بارے میں بنو اسرائیل کے بارے میں اور ان کی مضمت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے یہودیوں کے بارے میں سارے بنو اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ان بنو اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ظالم تھے اور بنو اسرائیل میں جو اچھے تھے صاحب ایمان تھے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ کیاں عجر پائیں گے تو اللہ تعالی نے ان کا یہاں پہ ذکر کر دیا ان کا استثناء کیا ہے کہ وہ مراد نہیں ہے اور جب ان کا ذکر کیا تو ساتھ میں عیسائیوں اور اسی طرح سے سابعین کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ ان میں جو لوگ اچھے تھے اللہ پر ایمان لانے والے تھے ان کا بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں اللہ حرب العالمین اگلی آیات میں بنو اسرائیل کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور ان کے تعلق سے ایک اور بات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وہ واقعہ ذکر کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے سر پر پہاڑ کو اٹھا کے ایسا لٹکا دیا یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں گے ہیں لیکن امام ابن کسیر رحماللہ نے امام صدی کے حوالے سے نکل کیا کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کسیر جلد ایک صفحہ ایک سو پچاسی دیکھیں کہ جب بنو اسرائیل کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سزدہ کریں تو بنو اسرائیل نے کہا ہم سزدہ نہیں کریں گے سزدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کوئی عجیب بات نہیں ہے ابھی پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس قریے میں گاؤں میں داخل ہو سزدہ کرتے ہوئے تو سزدہ کرنے کے بجائے وہ سرین رگڑتے ہوئے چلنے لگے اس طرح سے بتتمیزی کیا ان لوگوں نے تو یہ بنو اسرائیل ہیں ان کے لئے کچھ بھی بائید نہیں کہتے ہیں کہ کہ جب ان لوگوں نے اللہ کا سزدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ پہاڑ اڑھ کے ان کے سروں پر جا کے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو کہا جا رہا ہے وہ مانو نہیں مانو گے تو ابھی پیس دیے جاؤ گے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کہ یہ تو پہاڑ تو سر کے پاس آگیا ہے تو سب کے سب سجدے میں گریے لیکن اس حالت میں بھی ان کی شرارت دیکھیں امام نکسیر احملہ نقل فرماتے ہیں امام سدی سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سر پر اٹھا لیا کہ سجدہ کرو نہیں تو ابھی پیس کا رکھ دیں گے تو انہوں نے سجدہ تو کر لیا لیکن ایسے تیرشاہ ایک آنکھ سے سجدہ ایک آنکھ سے دیکھ رہیں گے پہاڑ ہے کی گیا اس حالت میں بھی یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے ہیں لیکھتے ہیں کہ یعنی ایک سائیڈ سے سجدہ کیا اور دوسرے سائیڈ سے دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہے کی گیا کہ اگر پہاڑ چلا گیا ہو تو انہوں نے سر اٹھائیں کیا ضرورت ہے سجدہ کرنے کی تو یہ ہے یہ قوم اتنی گمراہ ہے قوم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے اتنا سرکشی دکھانے والی یہ قوم تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ان کے بارے میں یاد کر بنو اسرائیل کی جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا ورفعنا فوقکم تور اور تمہارے اوپر تور پہاڑ کو اٹھا کے علاقے کھڑا کر دیا تھا یہاں تور سے مراد پہاڑی ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کریا سورہ عراف آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے جبل کا نام لیا اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کے رکھ دیا جیسے کوئی سائبان ہے جیسے کوئی چھتری ہے سے علاقے اوپر ٹانگ دیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اور ان کو لگا کہ ابھی یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھانے کے بعد حکم دیا ان سے وعدہ لیا اور ان کو حکم دیا جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے یعنی جو احکامات جو فرامین تم کو دیا جا رہے ہیں بقوہ پوری مضبوطی کے ساتھ انہیں پکڑ لو انہیں اپنا لو اور پکڑنے کا کیا مطلب ہے اپنانے کیا کیا مطلب ہے اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ جعنی اسے اپنی زندگی میں عملی زندگی میں لے آؤ تاکہ تم متقی بن سکو یہ بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے ابھی وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آیت کے اس ٹکڑے کے اس مفہم کو اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید زیادہ زیادہ پڑھنے سمنھنے اس کے مطابق عمل پی تحفیق دے آمین رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی